سرکار تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ سرکار کوئی بھی پروگرام لاغو کرتی ہے چلو گاؤں کی اور لیکن یہ پانچوہ مرالہ ہے یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہیں جیسے میں نے سرپین صاحب سے پوچھا کہ سب سے پہلا جو پروگرام ہوا وہاں پر بھی ایک ہی ڈیمانڈ تھی لوگوں کی کہ ہمیں روڈ چاہیے لیکن وہ روڈ ان لوگوں کو نہیں مل پانا تو آپ سرکار تک کیا میسیج دینا چاہو گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں کے ہیلیز ایریہ ہیں پہاڑی ایریہ ہیں سٹون شوٹنگ بغیرہ ہوتی ہے جب یہاں پر کوئی بیمار پار جاتا ہے رات کے وقت میں اس کو یہاں سے سب ڈیویزن درماری مل جاتے تک یا کوئی بیمار ہو جاتے ہیں اس سے یہاں سے درماری تک لے جانے میں کافی مشکلات آتی ہے تو روڈ کے حوالے سے سرکار تک آپ کیا میسیج دینا چاہو گے ہم تو سٹرانگلی لکھ رہے ہیں کہ روڈ کی کنیکٹیوٹی کا جو ایشو ہے وہ تو سرکار کے لیے ہم یہ ہے کہ جلدی سے جلدی یہ پورا ہو کیونکہ روڈ کے بینہ تو کوئی بھی ڈیویلمنٹل ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ پاسیبل لہنے ہیں بیکٹو ملیج پروگرام جو ہے ہمارا اس کا فیفت فیز چل رہا تھا کل سے جو ہے وہ ہمارے ویسڈنگ اوپنسر یہاں پر موجود تھے اسے سلسلے میں آج میں نے بھی اس پروگرام کو اٹنڈ کیا تھا بیکٹو ملیج کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ گورنمنٹ کا ایک بہت اچھا پروگرام ہے بسکلی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ روڈل پاپولیشن کو جو ہے وہ انپاور کیا جائے پنچائتز کو جو ہے وہ انپاور کیا جائے دیکھیں ڈیویلپمنٹ کی جو ہے وہ دو طرح کی اپروچز ہوگی ہیں ایک اپروچ کو ہم بارٹم اپ اپروچ کہتے ہیں اور دوسری کو ٹاپ ڈون اپروچ کہتے ہیں تو بسکلی یہ جو ہے وہ گورنمنٹ کا بارٹم اپ اپروچ ہے کہ ہم ویلیج تک جائیں لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھیں اور اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ ہم ڈیویلپمنٹ کے جو ہے وہ پلانز فارمولیٹ کریں تاکہ کامل بیپل جو ہے وہ اپاور ہو سکتے ہیں روڈ کا ایک بہت ہی میجور ایشو ہے یہاں پہ ہمارے جو کینٹھی ویلیج ہے اس کی دو پنچائت سے ہیں پنچائت اے جو یہ چان والی پنچائت ہے اور پنچائت بی جو اس ہے کینٹھی والی پنچائت ہے تو پنچائت بی میں تو کہیں نہ کہیں روڈ جو ہے وہ پہنچی ہے لیکن آنفارچونیٹلی پنچائت اے جو ہے ہماری یہ کنیکٹڈ نہیں ہے روڈ سے تو آج ہی میں دیکھ رہا تھا راستے میں کہ کوئی ڈی پی آر کا پلان جو ہے وہ بن رہا ہے ڈی پی آر سفارمولیٹ کر رہا ہے دیپارمنٹ تو آئی ٹھنک کینٹھی بی سے بلڑ تک کا جو پلان ہے یہ ڈی پی آر بن رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جلدی ہی اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ روڈ کنیکٹیوٹی کے لیے گورمنٹ کوئی نہ کوئی سکیم ضرور دیکھیں اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈیویلمنٹ جو ہے یہ ایک پروسس ہے ڈیویلمنٹ ایک پروسس ہے چیزیں جو ہیں وہ یہاں سے آپ کا جو پلانز بن کے جاتے ہیں یہاں سے جو ڈیویلمنٹ جاتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کام نہیں ہوتا ہے بلکل جو ہے گورمنٹ اس کو لے کے گئے گھنے گا تو ایسا تو بلکل بھی نہیں ہے کہ اس پہ کام نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ ایک پروسس ہے ڈیویلمنٹ کا تو آستہ آستہ آئی ٹھنک کہ انہیں کام جو کام آج آپ جو ڈیویلمنٹ جو ہیں وہ رکھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آگے چلے پر کہ ان کا ضرور کام ہوگا ہے بڑھ چڑھ کے لوگوں نے حصہ لیا لوگ تھوڑا سے نراج تھے کہ چار مرحلے ہوئے آج تک کوئی گراؤنڈ پہ جہاں پہ بیک ٹو ویلیج کا کام نہیں آیا وہ ہم نے کہا ہم بائی کارٹ ہو نہیں کریں گے بٹھ لوگوں کو بلائیا سب لوگ میرے پی آئی ریز میمبرز کنسرن ڈیپارٹمنٹ کے اوفیشل جو بیک ٹو ویلیج کا پروگرام پانچ میں مرحلہ چر رہا ہے جمہو کشمیر یوٹی کے اندر اسی طرح آج پنچائد ہلکا کینٹی یہ کی پنچائد گھر میں یہ پروگرام اختضام کی اور جا رہا ہے ہمارے ساتھ خاص باتیت کرنے کے لیے موجود ہیں سرپین صاحب ہیں پنچائد ہلکا کینٹی یہ کی ان سے جانیں گے کہ آج کا پروگرام کس پرکار سے ساتھ سب سے پہلے کٹواریل جو سر آپ کا سواگت ہے سر جس طرح سے بیک ٹو ویلیج کا آج پانچ میں مرحلے کا آخری کڑیاں یہاں پر چر رہی تھی تو اس پروگرام کے حوالے سے جو ہے ہم نے دیکھا کہ بیک ٹو ویلیج کا جو پہلا پروگرام ہوا تو کافی اتداد میں جو ہے لوگ یہاں پر آئے دوسرا ہوا اس میں بھی جو ہے گیدرنگ دیکھنے کو ملی لیکن چوتھا یا پانچ ماہ جب آئے تو اس پہ جو ہے گیدرنگ لوگوں کی کم ہوئی تو اس سے آپ سرکار کا کیا میسے دینا چاہتے ہیں طالب جی جو بیک ٹو ویلیج فرز سیکنڈ تھرڈ اور فورت ہوا اس میں بھی گیدرنگ رہی آج بھی گیدرنگ ہمارے بعد اچھی ہے دس بیس آدمی کم ہو سکتے ہیں بٹ بڑھ چڑھ کے لوگوں نے حصہ لیا لوگ تھوڑا سے نراج تھے کہ چار مرحلے ہوئے آج تک کوئی گرونڈ پہ جہاں پہ بیک ٹو ویلیج کا کام نہیں آیا ہم نے کہا ہم بائی کار تو نہیں کریں گے بٹ لوگوں کو بلایا سب لوگ میرے پی آر ایز میمبرز کنسرن ڈیپارٹمنٹ کے آفیشل آفیسر جو بھی تھے سارے آئے جہاں پہ انہیں بزنگ آفیسر صاحب جو آئے تھے ان سے روبرو بات کی انہیں اپنے مسائل ان کو بتائے اور انہیں بڑے گور سے ہماری باتیں سنی ہیں انہوں نے اور جو ہم نے ڈیمانڈز دی ہیں وہ انہیں نوڈ کی ہیں ہم عید کرتے ہیں کہ گورمنٹ اگر یہ سکیم چلائی ہے تو کچھ نہ کچھ اس پہ حل نکالیں گے کچھ نہ کچھ لوگوں کا بینیفٹ کے لیے سرکار جرور سوچے کی اتنا خرچہ کر کے بیک ٹو ویلیج پانچ ماہ مرحلہ چار رہا ہے تو ہمیں امید ہے کہ سرکار جرور گریب لوگوں کی طرف تبجہ دے گی سر میرا آپ سے سوار رہے گا کہ جب بیک ٹو ویلیج کا پہلا پروگرام ہوا تھا تو اس میں بھی یہاں کے لوگوں کی خاص کر کے ایک ہی ڈیمانڈ رہی ہے کہ یہاں جو ہے ہمیں روڈ کی ضرورت ہے دوسرے میں بھی تیسرے میں آج پانچ میں جو مرحلہ چر رہا ہے اس میں بھی یہی ڈیمانڈ دیکھنے کو ملی تو کئی نہ کئی لوگ جو ہیں جس طرح سے آپ نے کہا کہ لوگوں کی ضرورت کا جو میرسز بھی آیا تھا تو کئی نہ کئی جو لوگ ہیں ناومید ہو رہی ہیں تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیے دیکھو طالب جی روڈ کے لیے تو ہم نے چار ملے جو پہلے ہوئے اس میں بھی ہم نے پرائیٹی فرسٹ پر روڈ ہی رکھا تھا اور آج ہی ہماری یہی پرائیٹی ہے کہ جتنا جلد ہو سکے ہماری روڈ کنکٹیوٹیز جو ہے وہ ہونی چاہیے لوگوں کی پریشانی ہے لوگوں کی نرازگی بلکل سے ہی ظاہر ہوتی ہے اور لوگ اپنے مٹو پر اٹل ہیں کہ وہ بار بار یہی چیز بولتے ہیں کہ ہمیں روڈ نہیں ہم چاہتے ہیں روڈ رکر گھٹا بنہلی تک اس کو کبر کیا جائے جو آہ شکاری ٹھلو بلڑ آ رہا ہے اس کے ساتھ اس کو ٹچ کیا جائے تاکہ آنے جانے میں لوگوں کو سولیت ہو سکے روڈ کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اور جو ہے آج گرام سبا ہوئی تو کس پرکار کے جو ہیں کام رکھے گئے ہم نے روڈ کے مطالق ہسپیٹل کے مطالق سکولوں کے مطالق جو بھی ہمارے انسٹیچوشن ہماری پنچائد کے اندر ہے ان سب کے لیے ہم نے انفرسٹکچر بھی ہم کو کافی بلڈنگیں دکھائی اور کتنی ان کی ریپیئر کی ضرورت ہے کتنی جگہ ہمیں نئی بلڈنگیں چاہیے وہ ہم نے سب کچھ لکھوایا ان کے پاس ہم نے اپنی ڈیمانڈز کو نوٹ کروایا ہے اور امید کرتے ہیں کہ سرکار جلد اس پر فیصلہ لے گی سر اسی طرح اگر دیکھا جائے کہ جو بھی بیک ٹو ویلیج کا پروگرام ہوتا ہے تو یہاں جو ڈپارٹمنٹ کے جو بندے ہیں کم دیکھتے ہیں اس کا ریزن کیا ہے روڈ نہیں ہونے کی وجہ سے آتے ہی نہیں ہیں دور دراج ایریا پیدل چلنا پڑتا ہے تو اس لیے جو عالی آفیسر ہیں جنہوں نے آنا چاہیے وہ کچھ ہی ڈپارٹمنٹ کے آتے ہیں کچھ ڈپارٹمنٹ نہیں آتے ہیں روڈ اگر ہوتا تو شاید امید کر کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہے سارے کے لوگ جہاں پہ شمولت کرتے ہیں روڈ نہ ہونے کے باعے سے کوئی بیمار ہوتا ہے کسی کو کوئی پراؤنم ہوتا ہے اس بھائی سے پوائنٹ ہی باتے ہیں ہمارے ساتھ سر پینج تھے پنچائی تلکہ کینٹی اے کے اور اس کے بعد جو ہمارے پاس یہاں پر ویزنگ آفیسر صاحب آئے ہیں ان سے ہم آپ کی بات کرواتے ہیں سر سب سے پہلے کٹوریل نیوز میں آپ کا سواگت ہے آپ نے نام کیونی رکھیے جاسے ہیں میں کیول کرشن پرباری آفیسر کینٹی اے سر جس طرح سے آپ نے یہاں پر جو ویزٹ کیا تو یہاں پنچائی تلکہ اے کے اندر تو یہاں پر آنے کے بعد آپ کو کیا محسوس ہوا ایک آپ سیٹی میں رہنے والے اور یہاں آنے کے بعد آپ کو کن کن جو ہے چیزوں کن کن مشکلات کا آپ نے یہاں پر سامنا کیا مشکلات تو چلو پچھلے دو دن سے ہم کل سے یہاں پر ہیں تو مشکلات تو روڈ کی تو ہے ہی ہے یہاں اور باقی کافی پسماندہ پنچائیت ہے لوگوں کو جو فیسلٹیز ہیں وہ ہے نہیں ہے پوری اور اس کی مین وجہ جو ہے وہ روڈ ہی ہے تو باقی تو سب اچھا ہے یہاں پر یہاں پر ٹوریزم کی پٹینشل اچھی ہے زمینداری کی پٹینشل اچھی ہے موسم بہت اچھا ہے لیکن روڈ کی کنیکٹیوٹی کی ایشو جو ہے وہ ہے ہم آپ کے ذریعے سے یہاں سے میسج جو ہے سرکار تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ سرکار کوئی بھی پروگرام لاغو کرتی ہے چلو گاؤں کی اور لیکن یہ پانچوہ مرالہ ہے یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہیں جیسے سرکار سے پوچھا کہ سب سے پہلا جو پروگرام ہوا وہاں پر بھی ایک ہی ڈیمانڈ تھی لوگوں کی کہ ہمیں روڈ چاہیے لیکن وہ روڈ ان لوگوں کو نہیں مل پانا تو آپ سرکار تک کیا میسج دینا چاہو گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں کس نے ہیلیز ایریاں ہیں پہاڑی ایریاں ہیں سٹون شوٹنگ وغیرہ ہوتی ہے جب یہاں پر کوئی بیمار پار جاتا ہے رات کے وقت میں ہیں اس کو یہاں سے سب ڈیویزن درماری میں لے جاتے تک یا کو ملحاب بیمار ہو جاتے ہیں اس سے یہاں سے درماری تک لے جانے میں کافی مشکلات آتی ہے تو روڈ کے حوالے سے سرکار تک آپ کیا میسج دینا چاہو گے ہم تو سٹرانگلی لکھ رہے ہیں کہ روڈ کی کنیکٹیوٹی کا جو ایشو ہے وہ تو سرکار کے لیے ہم یہ ہے کہ جلدی سے جلدی یہ پورا ہو کیونکہ روڈ کے بینے تو کوئی ہے اسے ایریا میں تو روڈ کے لیے تو ہم لکھیں گے ہی لکھیں گے بار بار لکھیں گے کہ اب دیکھتے ہیں کچھ کام سرپین صاحب جیسے بولا ہے کچھ کام اس کے پر پروسیس چلا بھی ہوا ہے پچھلی جو بیکٹو ویلیج کی جو رکورٹ ہے اس میں بھی جو سمیٹ کیا ہوا ہے اور کچھ ڈی پی آرز بھی سمیٹ ہوئی ہیں تو ہو فولی جلدی ہی یہ کام جو ہے شکریہ سار جو آپ نے ہمیں بگت ہی ہے ٹینکیو